السلام علیکم ورحمت اللہ بیوی کے ساتھ ازواج تعلق قائم کرنے کے بعد آپ کو کوئی کمزوری نہ ہو کسی قسم کا جسم میں درد محسوس نہ ہو یعنی کہ آپ نے بیوی سے ازواج تعلق قائم کر لیا ہے اس کے باوجود آپ میں طاقت زیادہ ہے حشاش مششاش ہے کوئی کمزوری نہیں ہے تو کیسا ہے بالکل یقین مارے یہ حق اور سچ بات ہے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی اپنی ازواج تعلق قائم کریں تو اس کے بعد موسم کے اعتبار سے موسم سر چل رہا ہے گرم چل رہا ہے اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ کھا لے آپ انشاءاللہ آپ کے جسم میں کبھی بھی کسی قسم کی کمزوری نہیں ہوگی چاہے آپ نے جتنی بیوی کے ساتھ ازواج تعلق قائم کیا ہے اب موسم کے اعتبار سے یہ مثال کے طور پر سرد موسم ہے تو کیا کھانا چاہیے اڈا کھا لیں حلوہ بنا لیں خجورے کھا لیں اور اس کے علاوہ گاجر کا حلوہ بنا لیں کوئی بھی شہد بغیرہ کھا لیں کوئی بھی ایسے چیز ہے جو طاقت کی ہے اس کو آپ استعمال کر لیں آپ اگر گربی کا موسم ہے تو اس اعتبار سے آپ کھا لیں کچھ نہ کچھ کھا لیں آپ جو آپ کی جسم کو طاقت پہنچائے تو کچھ نہ کچھ اگر زیادہ نہ صحیح تو کچھ بھی آپ گھر میں نہیں ہے تو گھر کے اندر کچھ عدد خجورے رکھ لیں آپ اگر خجورے بھی نہیں ہے تو گڑ کا دو تین تولہ کلوری کا دو تین تولہ تھوڑا سا ہوتا ہے اتنا گڑ کھا لیں آپ اگر یہ چھوٹا سا آپ ٹوٹکا یا عزبا لیں گے انشاءاللہ ہے تو چھوٹا سا لیکن عطبہ اس کے بارے بھی کہتے ہیں کہ اس بندے میں کبھی بھی انشاءاللہ کسی قسم کی کمزوری نہیں ہوگی چاہے وہ جتنی بھی بیوی سے ازواج تعلق قائم کر لیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بے دھڑک ہوگے لگ جائے تو ایک آتنا فاکر لیا تو اس کے بعد آپ کو کمزوری محسوس نہیں ہوگی تو یہ تھے آج کی ویڈیو دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں